ایلوش یادو کانٹروورسی مشکلیں اور سمجھ لیجئے کہ تھوڑا سا انلکی قسم کی چیزیں ایلوش یادو کے ساتھ ابھی حال فلحال چل رہی ہیں دیکھا جائے تو بھائی یہ وہی ایلوش یادو ہیں جو اگر سڑک پر نکل جائیں تو چکہ جام کرنے تک ہی طاقت رکھتے ہیں اور یہ وہی ایلوش یادو ہیں جن کے اوپر میڈیا میں آج کیچڑو چالے جا رہے ہیں ابھی حال فلحال کوئی چیزیں سامنے آتی ہیں اور بہت ساری چیزوں پر ایلوش یادو کا کوئی بیان سامنے نہیں آتا ایلوش یادو سنیک ونم کیس سے تو جوج ہی رہے ہوتے ہیں کہ بھائی ایک اور چیز سامنے آ جاتی ہے جہاں پر صرف ایلوش یادو بھی نہیں بلکہ اور بھی پانچ چھے لوگوں کا نام سامنے آتا ہے اور ان سبھی ناموں میں ایسے میں اس کیس کے دوران پانچ لوگوں کو سمن بھیجا جاتا ہے ماملہ پانچ سو کروڑ روپے کے گھوٹا لے کا ہے اور دلی پولس اس کا بھانڈا فور کرتی ہے پانچ لوگوں کے نام اگر میں آپ کے سامنے رکھوں تو نام ہے بھارتی سنگھ ایلوش یادو سورب جوشی پورب جھا ابشیک ملہان ہرش لمباشیا جو کی بھارتی کے ہی ہسپنڈ ہے لکش چودری آدھرش سنگھ امیت سنگھ راوت اور دلراز سنگھ راوت یہ سبھی انفلوینسرز اور یوٹوبرز ہیں جو کی ایک اپلیکیشن ہے ہائی باکس جس کا پروموشن کر رہے تھے اب دوستو ان سب کے خلاف یہ کیس زاری کیا گیا ہے کہ بھائی ان لوگوں کے چکر میں پانسو کروڑ روپے کا گھوٹالہ ہوا ہے ایسے میں جو ڈی سی پی ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اس اپلیکیشن کی ذریعے آروپی نے روزانہ ایک سے پانچ فیزدی کی گیرنٹی ریٹن کا وعدہ کیا تھا جو ایک مہینے میں تیس سے نبی فیزدی کے برابر ہے اس اپ کو فروری دو ہزار چوبیس میں لانچ کیا گیا تھا اس اپ میں تیس ہزار سے زیادہ لوگوں نے نویش کیا تھا شروعاتی پانچ مہینوں میں نویشن کو کو اچھا ریٹرن ملا حالانکہ جولائی سے اپ نے تکنیکی گھڑ بڑیاں کانونی مسئلے جی ایش ٹی مدے آدھی کا حوالہ دیتے ہوئے پیمنٹ روک دیا اس کے بعد ڈی سی پہ تیواری یہ بھی کہتے ہیں کہ کتیت کمپنیاں اتر پردیش کے نویڈا میں اپنا آفیس بند کرنے کے بعد 18 کروڑ روپے جبت کیے گئے ہیں 16 اگست کو انٹیلیجنس پیوجن اور اینڈ سٹریٹیجک آپریشن آئی ایف ایس او میں ہیباکس اپلیکیشن کے خلاف پولیس کو شکایت کی گئی تھی جس میں 29 لوگوں نے مل کر ایک ساہ شکایت کی تھی شکایت کرتاؤں شکایت کرتاؤں نے یہ آروپ لگایا تھا کہ ان کے نویش پر ہائی ریٹرن کا وعدہ کیا گیا تھا 20 اگست کو سپیشل سل نے بھارتی نائے ساہیتا کے ویبن دھارائے اور آئی ٹی ایکٹ کے سمبند سمبندت جتنے بھی پرابدھانوں کے تحت ایف آئی آرے درج کی ہیں اور ہیباکس کے جتنے بھی الگ لگ جگہ پر جہاں پر نوٹس تھے سب جگہ پر جو ہے شکایتیں درج ہوئی ہیں اور اس میں الوش شیادو پورب جھا بشیق ملہان بھارتی لمباچیا حرش لمباچیا اور بیسے تمام بڑے بڑے نام ہیں جو ان والم نظر آ رہے ہیں فیلال یہ بھی ایک نیا کیس اوپن ہوتا ہوا دیکھ رہا ہے الوش شیادو پہلے سے کافی زیادہ مشکلوں میں ہیں اور اب ایک اور مشکل ان کے سر پر بڑھتی ہوئے دیکھ رہی ہے فیلال اس پر آپ لوگ کی کیا رائے ہیں دوستو ضرور بتائے گا ہمارے کومنٹ سیکشن میں لکھ کر ملتے ہیں آپ سبی سے اگلے ویڈیو میں تین دوال